اسلام علیکم i hope so کہ آپ سب ٹیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا سنیک ویڈیو کے بارے میں کہ سنیک ویڈیو کیا ہے اس کے کیا فائد ہے اس کے کیا نقصانات ہیں دیکھیں سنیک ویڈیو میں نے بہت زیادہ دیکھ لیا ہے کیونکہ ہمارے جو وٹسپ کے گروپس ہیں جو کام کے گروپس ہیں وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی آکے ہمیں سنیک ویڈیو کے بارے میں سنٹ کرتا ہے سنیک ویڈیو جائن کر لو اور ون فورٹی کمانڈ ہو ریئے کو� جانے کہ سنیک ویڈیو ہے کیا اس سے مطلب کیا فائدہ ہوتا ہے ان کا کیا فیوچر ہے اور وہ سنیک ویڈیو میں ایکچولی ہے کیا اس سے لوگ کرتے کیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہے دیکھیں اسلام میں فہاشی مطلب اگر جو لوگ فہاشی کرتے ہیں اس پہ بہت زیادہ اس کی ممانیت ہے بہت زیادہ اس میں گناہ ہے تو آپ لوگ کس کو کیوں ریفر کرتے ہیں لیٹ سپوز اس پہ آپ کو دیتے ہیں پر ریفرل ون فورٹی روپیز تو آپ نے تو ایک بندی کو ریفر کیا آپ کو ون فورٹی روپیز تو مل گئے لیکن آپ نے گناہ کتنا بڑا کر لیا اس کا بھی آپ لوگ حساب لگا لیں کیونکہ دیکھیں اس میں ریفرل سسٹم ہے آپ لوگ کو ریفر کریں گے آپ کو ون فورٹی روپیز ملیں گے آگے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے پر ریفرل آپ کو ون فورٹی زیادہ سے زیادہ آپ پانچ ہزار روپیے کمالیں گے اگر آپ بہت زیادہ زور لگا لیں تو اور اس سے جو لوگ پیسے کماتے ہیں وہ مطلب ایک یوٹیو غلط ہے آپ لوگ بالکل اس پہ ویڈیو بھی نہ بنائیں کیونکہ آپ لوگ جو ہے لوگوں کو گناہ کے طرف بولاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جس لائک ٹک ٹاک ایک پلٹ فارم ہے ایک ایپ ہے جہاں پہ آپ لوگ جائیں گے آپ ساری ویڈیوز آپ کو فہاشی کے ملیں گے تو کیوں ہم اپنے آخرت کو برباد کرے ایک سو چاریس روپے کے لیے تو یہی میں آج آپ لوگ کو ریلٹی بتانا چاہتا تھا کہ اس کی ریلٹی کیا ہے اس میں مطلب یہی فہاشی ہوتی ہے اور اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے ون فورٹی روپیز آپ کو مل گئی ون فورٹی روپیز سے آپ کیا کر لیں گے باقی اگر آپ کو اتنی انٹرسٹ ہے آر لائن ارننگ میں کمانا چاہتے تو اور ہزار او بلٹ فارم ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو ریل میں اگر آپ اس پہ محنت کرتے تو فیوچر میں آپ کو اس سے کچھ فائدہ بھی ہوگا اس کی تو کوئی فیوچری نہیں ہے ایک ریفرل بنا لیا ہے بس آپ نے چوڑ دیا ہے اور آگے گناہ کتنا اس میں وہ مطلب بے حساب ہے اس کی کوئی مطلب لیمٹ نہیں ہے کی ک اتنا مطلب اگر وہ یوز کرتا ہے تو آپ کو مطلب کیونکہ ہاتھیں اس کو لانے میں یہاں پہ اور آگے وہ یوز کریں گے آپ کو اس سے گناہ ملے گا تھی میں آج آپ لوگو بتانا چاہتا تھا کیوں 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 دیکھیں ہر جگہ اس کی مطلب ہر گروپ میں دیکھ لو ہر وٹسپ گروپ فیس بک میں ہر کوئی سینڈ کرتا ہے یار یہ دو مچے ہوئی ہے کہ سنیک پیڈو راؤنلوڈ کرو اور بس آپ امیر بن جاؤ گی اس کی کوئی ریالیٹی نہیں ہے ونس اگین اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائی گ گناہ کے انکم بھی نہیں ہے اگر انکم ہوتی اچھی زیادہ انکم ہوتی تب بھی کوئی بات ہوتی لیکن اس میں انکم بھی نہیں ہے اور گناہ زیادہ ہے اس کے وہ اپنے پلیٹ فارم کو آگے لانے کے لیے لوگوں کو یہ لالش دے رہے ہیں ون فورٹی روپیز کا تو خدارہ میری سب سے ریکوست ہے کہ اس چیز کو ختم کر دے بالکل اس کو سینڈ نہ کریں کیونکہ آپ جس کو سینڈ کریں گے وہ اگر جائن کرتے تو آپ کو تو ون فورٹی روپیز مل جائیں گے لیکن آپ کو جو گناہ ملتا ہے نا وہ بے حساب ہے تو اس جس کا بہت زیادہ خیال رکھیں بہت زیادہ لوگوں نے مجھے یہ سینڈ کیا اس نیک ویڈیو کے بارے میں تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کی مطلب میں نے پہلے سٹڈی کیا اس کو تھوڑا بہت کیس میں کیا ہوتا ہے ہم نے جب دیکھا تھے کہ اس میں جسٹ آپ کو ون فورٹی روپیز ملتے پر ریفرل اور آگے اس کی کوئی فیوچر ہی نہیں ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو بتا سکو اور اس کی پروسیزر کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے ایک بندے کو ریفر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بدلے آپ کو ون فورٹی روپیز ملتے ہیں اس میں آگے اور کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ لوگ کی انٹرسٹ ہے آن لائن ارننگ میں تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں انشاءاللہ میں آپ لوگ کو ایسے پلیٹ فارم دکھاؤں گا کافی سارے پلیٹ فارم ہیں اگر اس پر آپ محنت کریں گے تو فیوچر میں انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور مطلب بہت زیادہ اچھے پلیٹ فارم ہیں کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ آج کال آن لائن ارننگ کر رہے اور بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں جس نے مطلب لال اجتی ہے ون فورٹی روپیز کے اور ہر کوئی اس کی پیچھے پڑا ہوا ہے کہ آپ سنیک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرو اور میرا ریفرل کوڈ لگا لو اور آپ اتنی کمال ہوگے اور آپ امیر ہو جاؤں گے سکرین اس کی کوئی ریالیٹی نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو فضول اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرے اچھا سا اچھا پلیٹ فارم ڈھونڈے اس پر محنت کرے اس اپنا ٹائم جائے جس کی کوئی فیوچر ہو جہاں پہ آپ کو کوئی فائدہ تو ہو اس میں کیا ہوگا کہ جسٹ آپ کو ون فورٹی روپیز میں تو یہی آج کا میرا پیغام تھا اور میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگ کو بتاؤں کہ اس نیک ویڈیو کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے شکریہ